سلام علیکم میں امرین خان ہوں اور آج میں آپ کو بچے ہوتے ہیں تینیجرز یا جو چائل ہوتے ہیں ان میں ان کے بچے ہائی ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ آج میں آپ کو کچھ اس کی ریزنز بتاؤں گے تو دیکھیں بچے ان کو کہا جاتا ہے جو چلڑن ہیں ان کو کہتے ہیں کہ چلڑن بچے وہ ایج ہوتی ہے 1 to 12 years ٹھیک ہے یہ بچے کہا ان کو چلڑن کہاتے ہیں جو 13 to 17 age تک کے بچے ہوتے ہیں 13 سے 17 سال تک کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں تین ایجرز ٹھیک ہے یہ تین ایجرز میں شمار ہوتے ہیں ان کو تین ایجرز کہا جاتا ہے جو 18 سال سے up to جتنی بھی years تک لوگ ہیں 90, 100 جتنی بھی آپ کی ایج ہے 18 سے above 18 اور 18 سے above ان کو کہتے ہیں adult یہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اچھا اب ان میں جو ہے جو تین ایجرز ہیں جو کہ تیرہ سے لے کے 17 سال تک کے عمر کے ان کو کہتے ہیں تین ایجرز ٹھیک ہے یہ ان کو ہم adolescence adolescence بھی بولتے ہیں اور adolescence بھی کہتے ہیں adolescence یعنی کہ جوانی کا دور ٹھیک ہے adolescent یا adolescence تو یہ لوگ ہوتے ہیں اچھا ان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کی ایج first year سے لے کے یعنی کہ پہلے سال سے لے کے 17-18 اور even 18 سے زیادہ اور 20-25 سال تک کی ایج میں بھی ان کی blood pressure ان کو high ہوتا ہے اس کے کچھ ان کے health ان میں problems ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو blood pressure high ہوتا ہے اچھا جو reasons ہیں سب سے زیادہ وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ بچے بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے overweight ہوتے ہیں obesity جسے ہم بولتے ہیں obesity تو زیادہ overweight ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کا blood pressure high ہو جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ یہ فاس فوڈ وغیرہ چیزیں کم سے کم دیں ہفتے میں ایک بار کھلانے میں فاس فوڈ کوئی حرج نہیں لیکن ہفتے میں ایک سے زیادہ بارہ فاس فوڈ ملتے ہیں اور جو soft drinks وغیرہ ہیں وہ تو بلکل بھی نہ بچوں کو دیا جائے نہ بڑے پیم اچھا دوسرا جو reason ہے وہ ہوتا ہے family history اگر آپ کی family میں آپ کے parents کو آپ کے grandparents کو آپ کے جو ancestors ہیں ان میں اگر blood pressure کی problem ہے تو آپ میں بھی وہ آ سکتی ہے تو blood pressure جو ہے وہ inherit کرتا ہے تو یہ تو ہو گئی inheritance میں اچھا پھر ہے کہ اگر آپ کو diabetes ہے type 2 کیا کہ diabetes type 2 میں بھی diabetes پر بھی میرا انشاءاللہ lecture میں دوں گی diabetes کیا ہے اور ہمیں کس طرح اس کو کرنا چاہیے control تو diabetes 2 اگر type 2 ہے اس کی وجہ سے بھی blood pressure کی problem ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا high cholesterol level ہے bad cholesterol آپ کی body میں زیادہ ہے بن رہا ہے اچھا cholesterol کم ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی blood pressure بڑھ جاتا ہے پھر ہے too much salt اگر آپ salty چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہیں اس سے بھی blood pressure بڑھ جائے گا پھر ہے کہ اگر آپ smoking کرتے ہیں یا آپ ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں جسے being sedentary بولتے ہیں sedentary lifestyle sedentary lifestyle میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم movement کرتا ہے body کی ایک جگہ پر زیادہ time اپنا دن کا time جو ہے جو کہ آپ کی activity کا time ہوتا ہے وہ لوگ بیٹھ کے گزارتے ہیں جب وہ بیٹھ کے گزارتے ہیں تو ان کو sugar بھی ہو جاتی ہے ان کو blood pressure بھی ہو جاتا ہے اور بھی بڑی problems ہو جاتی ہیں پھر ہے kidney disease ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہے گردے خراب ہو رہے ہیں پانی آپ لوگ کم پیتے ہیں تو اس سے بھی blood pressure پر effect ہوتا ہے پھر اگر heart problems ہیں ہارٹ صحیح طرح آپ کا کام نہیں کر رہا تو اس سے بھی blood pressure ہو سکتا ہے اچھا پھر ہے اگر آپ صحیح طرح سوتے نہیں ہیں اگر آپ کی ساتھ یا آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کی نیند کہتے ہیں کہ 8 hours per day کی نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی normal آپ کی proper sleep ہوتی ہے آپ صحیح طرح سو لیتے ہیں کم از کم آٹھ گھنٹے ٹھیک ہے تو جو لوگ نہیں سو پاتے کچھ لوگ جن کو یہ بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں سو پاتے اس کو کہتے ہیں sleep apnea ٹھیک ہے sleep apnea میں پھر وہ لوگ pills وغیرہ لیتے ہیں اور پھر کہ ہم سو جائیں اس کے لئے ان کو وہ pills لی جاتی ہیں دی جاتی ہیں اور پھر وہ سوتے ہیں میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی اچھا دوسری چیز ہے کہ اگر آپ male ہیں تو being a male اگر جو male ہوتے ہیں نا مرد لوگ ہوتے ہیں جو کہ male persons ہیں ان میں blood pressure کی problems ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں as compared to women's میں اور males میں جو ہے نا وہ blood pressure جوانی کے دور میں جتب کہ وہ پچاس سال کے یا 55 years کے نہیں پہت جاتے پچاس یا 55 years پچپن سال تک کہ نہیں ہو جاتے ان میں blood pressure بہت زیادہ high رہتا ہے سمجھ لیں کہ 55 years تک اتنا زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے high blood pressure کا مردوں کو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جن لوگوں کی مردوں کی heart attack سے مردوں کی مردوں کی heart attack سے death جوانی میں ہو جاتی ہے جتب کہ وہ 55 age کے below جو ہیں 55 age کے below کے جو لوگ ہیں ان کی deaths ہو جاتی ہیں heart attack سے جسے ہم لوگ کہتے ہیں جی جوانی میں heart attack ہو گیا ٹھیک ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے آپ نے بہت کم عورتوں کی range کم ہے heart attack ہونے کی 55 سے جو نیچے والی عورتیں ہیں ہاں جب عورتیں 55 cross کرتی ہیں تو ان کے blood pressure ایک دم increase ہونا شروع ہو جاتا ہے جو above 55 age عورت ہے majority عورتیں پوری دنیا میں 55 جب وہ cross کر جاتی ہیں 56 57 تو پھر ان کا blood pressure بہت زیادہ strike کرتا ہے اور ان کو heart attack اس کے chances بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب ان کا menopause جو menstrual cycle ہے مجھے ایسے ہی ختم ہوتا ہے نا عورتوں کا 50 میں 51 52 یا 55 تک ان کا جب menstrual menopause جب ہو جاتا ہے ان کو تو پھر ایک دم ان کا blood pressure بہت زیادہ ذرا سی بات پہ ایک دم blood pressure high ہونا شروع ہوتا ہے تو جوانی کی جو دور ہوتا ہے جو عورتوں کا جوانی کا دور ہے جس میں menstrual cycle رہتا ہے ان کا اس میں ان کو blood pressure کی problem majority عورتوں کو نہیں ہوتی جب ان کا menstrual cycle ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو یہ blood pressure کی problem start ہو جاتی ہے جو کہ ان کی up to جتنی بھی life ہے ان کی اس تک طرح رہتی ہے تو عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن مردوں کا اس کے opposite ہے ٹھیک ہے تو مردوں کو جوانی میں blood pressure ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ 55 cross کرتے ہیں ان کا blood pressure آئیسا آئیسا لوگ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے مرد جو ہے نا وہ آئیسا آئیسا لوگ کی طرف جاتے ہیں ان کا blood pressure جیسے جیسے بھڑھاپا آتا جائے گا مرد کے اوپر اس کا blood pressure کم ہوتا چلا جائے گا کم ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے blood pressure اس کا کبھی high نہیں ہوگا بہت کبھی اسے ہوگا ایسی چیز کھالی مردوں نے نمک وغیرہ تو ان کا وہ وقتی طور پر high ہو جاتا ہے لیکن ویسے ان کو نہیں ہوتا اور جب ان کو blood pressure high نہیں ہوگا تو ان کو یہ heart کی problems یہ بھی heart attack heart stroke وغیرہ یہ بھی chances کم ہوتے ہیں بڑے مردوں کو جبکہ بڑی عورتوں کو chances بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کا heart blood pressure high ہوتا ہے عورتوں کا جو above 55 ہیں تو پھر ان کو جب blood pressure high ہوگا heart attack بھی ہو جاتا ہے heart stroke بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بڑے problems ہو جاتی ہیں عورتوں کو جبکہ مردوں کو بڑے مردوں کو یہ نہیں ہوتا تو اس بات کا دھیان رکھیں اس کے لئے میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں یہ آپ کو کچھ دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے how does high blood pressure affect men and women differently یہ article ہے اگر آپ یہ پڑے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو مرد when comparing men and women between 40 and 70 years old with similar degrees of high blood pressure women have lower complication risk than men ٹھیک ہے ان کے پاس جب ہم compare یہاں سے پڑتے ہیں high blood pressure complications include heart attack and stroke studies have shown that such complications are significantly lower in women ٹھیک ہے especially in women who have not undergone menopause ٹھیک ہے جن کا menopause ابھی نہیں ہوا جن کا menstrual strike جاری ہوتا ہے ان کو یہ heart attack اور اس طرح کی complications نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا جوانی کے دور میں عورتوں کو یہ نہیں ہوتا جبکہ جبکہ between these two complications the reduction in heart attack is much more prominent ٹھیک ہے ان کا جو heart attack reduction in heart attack is much more prominent تو heart attack کی chances ان کے کام ہوتے ہیں when comparing men and women between forty and seventy years old جو چالیس سے ستر سال تک کے مرد اور عورتیں ہیں with similar degrees of high blood pressure ٹھیک ہے اگر ان کا similar degrees ہوں high blood pressure کی ایک مرد کا بھی وہی blood pressure ہے جو کہ اس کی وہی age ہے جو کہ ایک عورت کا blood pressure ہے اس کی وہی age ہے تو women have lower complication risk than men تو women's کے اندر جو ہے وہ complications جو risk ہوتے ہیں وہ men's سے مقابلے میں ذرا تھوڑے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے therefore to have similar damage to organs and blood vessels in women a greater blood pressure load is required تو ان کو similar damage کرنے کے لئے لیکن جو similar damage کرنے کے لئے ان کو پھر blood pressure زیادہ high ہوگا تو تب ہی وہ ان کا blood pressure جو ہے ان مردوں سے مقابلے میں آ جائے گا یعنی کہ مردوں کو heart attack ہونے کا chances ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے as compared to عورتوں کو جو کہ جوان عورتیں ہیں اب یہ آپ پہر لے یہ میں نے نہیں دکھایا جوان عورتیں ہیں کیل چل رہا ہوتا ہے تو جن عورتوں کا جاتا وہ 50 تک نہیں پہنچتی ہیں ان کا blood pressure high نہیں ہوتا ٹھیک ہے majority عورتوں کا لیکن تو جب high blood pressure is more common among women تو جب 55 cross کرتی ہے ایک عورت تو اس کا blood pressure high ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مردوں کا لوگ کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے مرد ہوتے ہیں وہ تھوڑا ان کا blood pressure آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ زیادہ تک کم ہی رہتا ہے اور جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں ان کا blood pressure زیادہ تر ان کا blood pressure ذرا سی بات پہ ایک تم ہائپر ٹینشن کی صورتحال ہوتی کیونکہ وہ 50 اپنے منوپوس تک پہنچ چکی ہوتی ہیں 55 سے اباب ہوتی ہیں کیونکہ نا ویسے ہی menstrual cycle ختم ہونے کی ویسے ہون میں ویسے ہی باڈی میں changes ایسی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو heart attack heart stroke high blood pressure مختلف قسم کی problems ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں عورتوں میں جبکہ مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا مرد بچارے جوانی میں blood pressure کی جو تکلیف ہے وہ اپنی جوانی جتب کہ وہ 50 سال کے نہیں ہو جاتے اپنی جوانی میں blood pressure کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ ہو گیا اچھا ایک اور میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی یہ اچھا اسی کے اندر ہے decongestant and antihistamine اب یہ جو decongestant اور antihistamine ہے which should you take decongestant یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے آپ کو سردی لگی ہے ٹھیک ہے تو آپ سردی لگی تو آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے ناک بند ہو گئی اور مجھے زکام سٹارٹ ہو گیا اور مجھے فلو ہو گیا تو آپ decongestant لیتے ہیں یہ جو decongestant ہوتے ہیں یہ آپ کا blood pressure high کر دیتے ہیں ٹھیک ہے decongestant جو nasal ears کو آپ کی ناک کے جو nasal passage ہوتا ہے اس میں swelling ہو جاتی ہے swelling ہوتی ہے تو آپ کو فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ decongestants جو ہوتے ہیں جو swelling اس کو ختم کرتے ہیں نیزل کی جو پیسج ہوتا ہے اس کو shrink کر دیتے ہیں سکیڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کے nose ٹھیک ہو جاتی ہے فلو ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن decongestant جو ہوتے ہیں آپ کو blood pressure وقتی طور پر جب آپ پییں گے تو وقتی طور پر یہ high ہو جائے کر دے گا blood pressure جبکہ anti histamine جو ہے anti histamine ہم کیوں لیتے ہیں anti histamine ہم لیتے ہیں کہ جب دیکھیں histamine ایک chemical ہے جو کہ body release کرتی ہے ایک chemical release کرتی ہے اس صورت میں جب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی چیز create ہو رہی ہے body میں ٹھیک ہے تو اس کی اپنے مدافع اس کو اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے histamine ایک chemical secret ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں histamine جب یہ یہ جو histamine create ہوتا ہے chemical نکلتا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ chemical ہماری body میں نکلا جس کو histamine کہتے ہیں یہ chemical جو پتا چلتا ہے نا کہ ہماری body میں نکلا وہ ہمیں پتا چلتا ہے اس کی symptoms ہوتا ہے کہ ہمیں چھیکیں آئیں گی ٹھیک ہے ہمارا ہمیں چھیکیں آتی ہیں ناک ہماری بہتکل بند ہو جاتی ہے running یا تو بہتا ہوا زکام running nose ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ زکام بہت ہوگا چھیک پہ چھیک ہے چھیک پہ چھیک ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں allergy ہو گئی تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی body میں histamine نکل رہا ہے chemical نکل رہا ہے جس نے اس صورت اس کو symptom اس کی یہ ہے کہ آپ کو زکام شروع ہو جائے گا آپ کو چھیکیاں نہیں شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس histamine اس چیز کو یہ ہوتی ہے allergy اس allergy کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم anti histamine یعنی histamine کو ہم روکتے ہیں اس chemical کو ہم نے روکنا ہے اس کے لئے ہم anti histamine tablets لیتے ہیں ٹھیک ہے anti histamine جب ہم لیں گے تو یہ chemical خود با خود ہی روک جاتا ہے یعنی کہ یہ chemical جو رک رہا ہے تو sneezing ہماری چھیکیں رکیں گے sneezing رکیں گے congestion ناک میں جو بند ہے ناک سانس لے پرابلم ہو رہی ہے یا running nose ہے flu ہوا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے anti histamine پاکستان میں available ہے anti histamine لیکن یہ جو anti histamine جب ہم لیتے ہیں اس سے blood pressure پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ anti histamine کھائیں لیکن blood pressure کا فکر نہ کریں ہاں یہ ہے کہ جب آپ anti histamine لیں جسے آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتے ہیں یا آپ تھوڑے سے ایسے لیزی سے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پر آپ چائے مت پیئیں 8-9 گھنٹے جب آپ نے anti histamine لے لی جس پر zertec ہے able شامل ہے اور دو تین اور پاکستان میں اور بھار ملکوں میں available ہیں anti histamine اس ٹائم پر آپ پر چائے یا کافی وغیرہ مت پیئیں جو شاندہ مت پیئیں چائے مت پیئیں کافی مت پیئیں ٹھیک ہے تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آگے continue کروں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا جاتب کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد بھی دیگا نیکسل جسی بھی دیگا